آپ نے کیا کہا تھا دلی کے سبھی ماننی ویڈھائک گن کا ہمارے سانسودوں کا آپ سب لوگوں کا آج بہت 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 سواگت ہے دل سے سواگت ہے دلی میں آپ لوگ بہت دور دور سے چل کے آئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہاں دلی میں رہنے کھانے کا اچھا انتظام ہے پوری ٹیم لگی ہوئی ہے دوستو دلی کے چھناو میں عام آدمی پارٹی کی اعتحاسک جیت ہوئی ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے دلی کی جنتہ کی وجہ سے ہوئی ہے اس کے لئے میں آپ کو سب سے پہلے بڑھائی دینا چاہتا ہوں ستر میں سے سڑھ سٹھ سٹھ سٹھیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بھارت کے تحاس میں بتاتے ہیں کہ سکم میں شاید ایک بار ہوا تھا کہ جب چالیس سے چالیس سٹھیں کسی ایک پارٹی کو ملی تھی یہ دوسرا ادارہ نے جب ستر میں سے سڑھ سٹھ سٹھ سٹھیں کسی پارٹی کو ملی ہے اکھباروں میں اور ٹی وی میں ہم لوگوں کو اپنے کام کی وجہ سے نیوز میں ہونا چاہیے تھا لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ساری دلی کی جنتہ نے ہمارا ساتھ دیا تب ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہمیں دھوکھا دیا دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب ساری جنتہ نے ہمارا ساتھ دیا تب ہمارے کچھ ساتھیوں نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھنگا پورے دیش میں بھاری اتصا ہوا تھا دلی کی جیت کے بعد پورے دیش کے اندر ایک ایسا ماحول ہو گیا تھا کہ بی جے پی کو بھی روکا جا سکتا ہے بی جے پی کرت بھی روکا جا سکتا ہے دلی کے چھناوں کے بعد دونوں پارٹیاں ہلی ستر میں سے سڑھ سک سیٹ آگئی ہے کیا ہو گیا لیکن انہوں نے جان چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کا کام ہمارے اپنوں نے ہی کر دیا میں یہ سوچ رہا تھا پچھلے ڈیڑھ مہینے میں جو کچھ ہوا اس کا فائدہ کس کو ملا کیا کیجریوال مجبوط ہوا کیا آم آدمی پارٹی مجبوط ہوئی کیا پریشاند گوشن مجبوط ہوئے کیا یوگین ریادب مجبوط ہوئے اس سے کیا انٹرنل دیموکرسی آگئی سوراج آگیا ہم سب بدنام ہوئے مجھے لگتا ہے جو کچھ بھی ڈیڑھ مہینے میں ہوا دوسری پارٹیوں لگتا ہے کہ آر اگر اس سننر پارٹی دیموکرسی کے لیے ہیں تو توبہ توبہ اس سننر پارٹی دیموکرسی سے اگر اسی کو سوراج کہتے ہیں تو بھگوان بچائے اس سوراج سے اس سے کس کو فائدہ ہوا اس سے موڈی کو فائدہ ہوا گلت تو نہیں کہہ رہا اس سے کس کو فائدہ ہوا اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوا اس سے کانگرس کو فائدہ ہوا اس سے امبانی کو فائدہ ہوا میں آج تک چھپ تھا اور میں نے باہر کچھ نہیں بولا آپ لوگ اپنے ہیں اس لئے میں آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کہنے کی ازازت چاہتا ہوں آپ سب لوگ میرے اپنے ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی کچھ ویتھا رکھنا چاہتا ہوں جو کچھ یہ لڑائی ہو رہی ہے ہمیں سمجھنا پڑے گا یہ لڑائی سدھانتوں کی ہے یا محتوک آنکشاوں کی ہے اور یہ پچھلے دیڑھ مہینے سے نہیں ہو رہا پچھلے ایک سال سے شڑیلتر رچے جا رہے ہیں میں کچھ کڑوی باتیں کہوں گا میں پہلے ہی معافی مانتا ہوں اکثر میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں لیکن بہت سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی بات رکھنی چاہیے پچھلے ایک سال سے یہ سب ہو رہا ہے ایک سال پہلے ہماری سرکار بنی تھی انہنچاس دن کی سرکار بنی تھی فروری کے مہینے میں پچھلے سال مجھے بعد میں اس انسیڈنٹ کے چار پانچ مہینے بعد یہ انسیڈنٹ پتا چلا فروری کے مہینے میں ہم نے بہت یقین کیا اپنے ساتھیوں کے اوپر یوگندر ایادو جی کے ایک پی اے ہوتے تھے ویجے رمن بہت سمجھدار بکتی تھے ویدیشوں سے پڑھ کے آئے تھے انہوں نے ستیا نام کے ہمارے ایک وولنٹیر کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ آئیے یوگندر جی آپ کا انٹریو کرنا چاہتے ہیں پچھلے سال فروری کے مہینے میں جب میں مکھے منتری تھا انہچاس دن کے لئے ستیا پہنچے تو انہوں نے ویجے رمن جی سے پوچھا کہ کس چیز کا انٹریو ہے تو انہوں نے کہا کہ ارون جی مکھے منتری بن گئے ہیں اور ویسے ان کی پولٹیکل سمجھ اچھی نہیں ہے اب انہیں نیشنل کنوینر سے ہٹا کر یوگندر جی کو نیشنل کنوینر بنایا جائے گا تو ان کا پورا سیکریٹریٹ تیار کیا جا رہا ہے آپ کو ان کے سیکریٹریٹ کے لئے انٹریو کے لئے بلائے گیا ہے چونکہ سکتہ یہاں پہ نیشنل کانسل کے ممبر نہیں ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن آپ ان سے پوچھ سکتا ہے لوگ سبا کے چناؤں ختم ہوئے اور مجھ پر خوب حملے کیے گئے اپنوں نے حملے کیے مجھے ایمیل لکھتے تھے اور ایمیل لکھ کر دیتے تھے میری پسنیلیٹی پہ حملے کیے گئے میرے بیترتو پہ حملے کیے گئے میرے نیترتو پہ حملے کیے گئے میری کارشیلی پہ حملے کیے گئے جون کے پہلے ہفتے میں شاید ہماری راشتے کاریکارینی کی جنگپورہ میں میٹنگ ہوئی یہ کئی اکھواروں میں چھپا بات اٹھی کہ میں وہاں پہ ٹوٹ گیا تھا میں وہاں پہ بہت رویا یہ بات سچ ہے بہت ساری چیزیں میں برداشت نہیں کر پایا اور میں وہاں ٹوٹ گیا میں نے وہاں ایک ہی بات کہی میرے میں موڈی سے لڑنے کی چھمتا ہے میں موڈی سے لڑ سکتا ہوں میں نتنگڑکری سے لڑ سکتا ہوں میں سلمان خرشیت سے لڑ سکتا ہوں میں روبارٹ وادرا سے لڑ سکتا ہوں میں موڈی شمبانی سے بھی لڑ سکتا ہوں پر میں یہاں پریشانت بھوشن اور یوگین دریادف سے لڑنے نہیں آیا تھا یہ لڑائی میں نہیں کرنا چاہتا اور یہ کہہ کے میں وہاں سے باہر نکل گیا میں گھر آیا اور گھر میں میں نے اپنے پریوار والوں سے اس رات کو بات کی اور میں نے تیہ کیا کہ اب میں راج نیتی نہیں کروں گا میں راج نیتی چھوڑ دوں میں پارٹی بھی چھوڑ دوں گا میرے پریوار والے بھی کہا ہو گئے ہم لوگوں نے تیہ کر لیا تھا لیکن اگلے دن صبح صبح پرشانت بھوشن جی اور یوگین دریادف چھے ویجے میرے گھر پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ پارٹی مت چھوڑیے کافی دیروں کے کنونس کرنے کے بعد میں مانا انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے میں نے کہا اگر ہمیں دلی کے چناو لڑنے ہیں تو دلی کے چناو کے بارے میں مرنے لینے کا ادھیکار تو مجھے ہونا چاہیے نہیں تو میں چناو نہیں لڑ سکتا آپ لوگ چناو لڑ لیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے دو دن کے راشتے کاریکارینی کی بیٹھک تھی دوسرا دن تھا پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اگلے دن دس منٹ کے لئے جاؤں گا اور اپنا اس تیفہ اناؤنس کر کے آ جاؤں گا لیکن ان دونوں کے بہت منانے کے بعد میں اگلے دن گیا اور پوری راشتے کاریکارینی نے پرستاو پارت کیا کہ دلی چناو سے سمبندت سبھی نرنے لینے کا ادھیکار اردویند کیجری والے کمیٹی بنائیں گے اس کمیٹی کو ہوگا یہ پرستاو ہماری راشتے کاریکارینی کی بیٹھک کی منٹس آف منٹ میں میٹنگ میں لیکن دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دلی کے چناو میں کیا ہوا حالانکہ کہا گیا تھا کہ دلی کے چناو میں نرنے لینے کا ادھیکار ہمیں ہے لیکن دلی کے چناو میں ہمیں ہرانے کی پوری سازشیں رچی گئی عوام نام کی ایک سنسٹھا کھڑی کی گئی اس کو پورا سمرتھن دیا گیا بعد میں ٹی وی میں نکل کے آیا ہے کہ عوام کے لوگ پورو بی جے پی کے سدستے تھے عوام کو بی جے پی فنڈنگ کر رہی ہے پرشانت جی نے کئی لوگوں سے بیچ بیچ میں بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارٹی ہار جائے تب ہی پارٹی کے اندر منتھن ہوگا تب ہی پارٹی کو سبق ملے گا تب ہی کیجری وال کو سبق ملے گا روز دھمکیاں دی جاتی تھی اگر یہ نہیں کیا تو کل ہم پریس کانفرنس کر کے پارٹی کو برباد کر دیں گے اگر وہ نہیں کیا تو پریس کانفرنس کر کے پارٹی کو برباد کر دیں گے یہ تو جنگ تنتر نہیں ہے یہ تو سوراج نہیں ہے ہمارے پندرہ سینئر لیڈر پورے دیش بھر سے دلی آئے اور دو دن یا تین دن تک پورا پورا دن پرشانت جی کو شانتی جی کو مناتے رہے کہ پارٹی کو برباد مت کیجئے اتحاس رچہ جا رہا ہے ایسے سمعے میں جب ہمارے نیتاؤں کو پارٹی کے لیے پرچار کرنا چاہیے تھا وہ ان کو منانے میں لگے ہوئے تھے ہمارے بارہ کینڈیڈیٹس کے اوپر پرشن کھڑے کیے گئے پلانٹ کی گئی ہندو اخوار کے اندر آگے پیج کی سٹوری میرے خلاف چھپی اور سب غلط لکھا ہوا اس سٹوری کے اندر سب کچھ غلط لکھا ہوا تھا صبح سے پھر کسی نے ایک والنٹیر نے یوگندری جی سے فون کیا یہ ایسی سٹوری چھپی ہے انہوں نے خود ہی بولا میں تو اس پترکار کو جانتا بھی نہیں ہوں میں تو ملائی نہیں ہوں شان تک یوگندری جی کو لگا ہوگا کچھ گڑ بڑے تو انہوں نے فون کر کے اسی والنٹیر کو کہا نہیں مجھے یاد آ رہا ہے میں دس دن پہلے چندگڑ گیا تھا یہ پترکار مجھ سے ملنے تو آئی تھی پر یہ سب میں نے نہیں بولا تھا اگلے دن یہ پترکار کو فون کیا گیا اور پترکار کو کہا گیا کہ آپ نے یہ سب غلط کیوں لکھا تو وہ بہت ناراض ہوئی اس نے کہا کہ یوگندری جی نے پانچ پترکاروں کو بریکفاسٹ میٹنگ پہ ہمیں چندگڑ میں بلائے تھا اور کیجری وال کے خلاف جو جہر اگلا تھا انہوں نے اور اس کی ریکارڈنگ ہم لوگوں کے پاس ہے اور اب اس پترکار نے سب کے سامنے بولا ہے کہ یوگندری جی نے کیجری وال کے خلافہ میں بھرا تھا لیکن حد تو تب ہو گئی جب ہمارے ایک بہت سممانت اور ورشت نیتا نے چناو کے دس دن پہلے کہا کہ کرن بیڈی ان کی فرسٹ چوئس ہے عجی ماکن ان کی سیکنڈ چوئس ہے اور کیجری وال ان کی تھرڈ چوئس ہے تو میں جاننا چاہتا ہوں سر پھر اس پارٹی میں آپ کیوں ہیں ایک منٹ ایک منٹ دہ چاہیے میں آپ لوگوں کی بھاگنا ہی سمجھ سکتا ہوں لیکن ہمیں ایک دوسرے کو سننا پڑے گا اور شانتی سے سننا پڑے گا اور جو بھی نرنے آپ لینا چاہتے ہیں آپ کا نرنے سب کو ماننے ہوگا